بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سوچ بچار دنال ڈاکٹر میں مدوشی توڑی خدمی چھاظرے ناظرین جتے سے تے او تے بیماری بیئے انسان بیمارو جندہ تے بیماریاں دے بیچوں جڑی بڑی بیماری ہے او کینسر ہے کینسر دی بہت ساری اقسامنے جنہ دے بیچوں خواتین دا ایک جڑا کینسر ہے او بریسٹ کینسر ہے تے اے دی اوویرنیس واسد ہے پوری دنیا دے بیچ اکتو بردہ مینہ جڑا ہے تے پورا مینہ اے دی کمپین ہوندی ہے تاکہ ساڑی جڑی خواتین نے انہوں نے پتا چل سکے کہ اے ایک ڈینجرس بیماری ہے تے اے بڑی اچھی گلے کے اگر سٹارٹ چی پکڑیا جائے تے پھر اے دا حال ممکن ہے تے جے اے لیٹ ہو جائے تے پھر سرجری اور دوسرے معاملات جڑے نے او دے بچ انسان چلا جاندہ ہے تے ایسے حوالے نہ لی بریسٹ کینسر جڑی ہے بیماری کی یہ کس رہا ہے یہ لامتہ کینے کیوں میں بچت ہو سکتی اگر ہو جائے تکی کر رہا ہے تے عام جڑی ساڑی خواتین جڑی ایسے ساڑھا پروگرام بیخدیاں پہ ہیا ہے انہوں میں اعتماد کر آنگا کہ پروگرام آخر تک دیکھن ایت چطورہ فائدہ ہے تے چو سکھی کی احتیاط کر رہی ہے تے اس والے نل ساڑے سٹوڈیو دے وچ تشریف فرمانے جناب ڈاکٹر اومے کلسوم ایوان صاحبہ جڑی کے کنسلٹنٹ نے میڈیکل آنکالوجسٹ جناب اسی تونہ پڑے سٹوڈیو ایچے خوش حامدید کہنے ہیں بہت شکریہ ناظرین اینہ دنال تشریف رکھ دیئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانم صاحبہ این فاتمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی لاہور تو تشریف لیئے ہیں توانوی میں آجی خوش حامدید کہنے اپنے پی ٹی وی لاہور سٹوڈیو دویچ ناظرین اسی اپنے آئی دی گفتگز جڑا آغاز ہے او ڈاکٹر امی قلصوم سہمت کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ اے فرماو کہ اے جڑا سی نالے نے بریسٹ کینسر تے آسان جیز بانچ دسو ہے کی دیکھو جی اللہ تعالی نے انسان دا جڑا جسم بنایا نا ہزار ہاں بلکہ کروڑ ہاں خلیے نے تے ہر ہر خلیے نوں اللہ تعالی نے دس کے بھیجیا ہے کہ او دا کنہ سائز ہوئے گا او دا کی فانکشن ہے تے کتھے جا کے انہیں بریک لگا دے نہیں ہے او تو بعد انہیں نہیں بڑھنا سو کسی بھی وجہ تو اگر او دا او پروگرام جڑا ہے او خراب ہو جائے تو او دی پھر ریپلیکیشن او دا اگے ودنا جڑا ہے بڑھنا بڑھنا تے ڈوائیڈ ہونا او جاری رہنے سو او جڑے ڈویہ نے جڑی انکنٹرول ہے جی او دے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے او کینسر بانچانتے ہیں چاہے او بلڈی چھوئے چاہے او بریسٹ چھوئے چاہے او کسی بھی ٹیشو چھوئے سو شروع ایس طرح ہوند ہے تے پھر جس حصے دے بیچ ہوئے او دے مطابق دیا لامات ڈیفرینٹ ہوندی آنے برکل صحیحیل جی پروفرسی صاحبہ تا دیکھوڑ خوابتین آنیاں نے گائنی دے مسائل دے بیچ تے پھر چسی اونا دا ایوی ویکھلن دے ہوگا اگر ایسنا دا مسئلہ ہوئے تھے تو ان پر تا چل جان دا بلڈی جی بہت شکریہ سب سے پہنل دے میں تھوڑا شکریہ دا کرنگی دے پی ٹی دی دا کہ تسی اے موقع دیتا ہے بڑے ہی اہم ٹاپک نو کہ چھاتی دا سرطان یہ بڑے ہی اہم ٹاپک ہے اے گفتگو دا تسی موقع دیتا دو جہا تسی اے موقع دیتا کہ ایک ڈاکٹر جی ری زچہ ہے بچہ لے نال منسلک ہے اور اس بات چی گلبات کر سکے کیونکہ جہاں کینسر دا لفظ آندہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کینسر دے سپیشلسٹ نے مریض نے اینا کو تے ٹوڑنا ہے جہاں پتہ چل جانا ہے کہ کینسر ہے پھر اگر علاج اینا کو چھوڑنا ہے ساڑے کو تو دیکھو جی ہر مریض نے ہر خاتون نے پامے اور پرگنٹ ہوئے حمل ہوئے یا حمل دے علاوہ ہوئے یا حمل والی خاتون دے رشتہ دار ہون ساڑے کو تو خواتین نے آنے ہی آنے ہیں بیسیکلی ساڑا ہے اور شعبہ ہے جیڑا اصل شعبہ ہے جتے اسی سکریننگ دا کام کر سکتے ہیں سکریننگ دا مطلب ہے کہ بہت ساری خواتین آئی ہیں اسی انہا دی چھاتی دا معاینہ کریے چھاتی دا معاینہ کر کے جیڑے مریض نے انہوں اسی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ اے جیڑے بہتا رسک ہے اسی اپنے مریضہ نو ایوی دہ سکتے ہیں گھر جا کے اپنے باقی گھر والا نو خواتین جیڑیاں نے انہوں کسنا چھاتی دا معاینہ سکھانے تو سارا جی فیزیکلی دیکھ اس طرح کیونکہ بہت سے کیسز جیڑے نے اور اس طرح ڈائیگنوز ہوندے نے جد انہوں دا علاج جیڑے ہیں سرجری دے علاوہ پھر کینسر دی دوائیاں دے شفٹ ہو جا دے کہ جیڑی بڑی لمبی چوری پھر ٹویٹمنٹ چل دی ہیں تو بہتر ہے کہ اللہ میاں نے ایک نظام رکھے ہیں تو اگر خاتون نو پتا ہوئے کہ میں کس طرح اپنی چھاتی دا معاینہ کرنا ہے مہینے دے مہینے کرنا ہے میرے وچ کی ریس فیکٹرز نے میں اپنے جا کے دوسرے گھر والوں نے خواتین نو کس طرح دسنے ہیں تو اسی بہت سارے کیسز جیڑے ہیں اور بڑی ارلی سٹیج بڑی ارلی سٹیجی ڈائیگنوز کرسکتے ہیں جتے ہیں وہاں دے علاج زیادہ بہتر طریقے نہ ہو سکتے ہیں راکٹر اومی کلسوم صاحبہ یہ دسوں کے ادھی وجوہات کیوں ہندی ہے کیوں ہندہ ہے شروعی تو اسی فرمایا سی کہ عورتانچ بریسٹ کینسر ہندہ ہے لیکن میں ایک چیز کلیئر کر دیا کہ بریسٹ کینسر عورتانچ تے ہندہ ہے تو سب نو پتا ہے پاکستان ویج بھی کہہ دینے کے ہر آٹھ یا نو خوادتین میں چو ایک عورت نو ہندہ ہے لیکن اے مردانو بھی ہو سکتے ہیں اے بہت سارے لوگ کا آس تے نیوز ہندی ہے کہ مردانو بھی ہو سکتے ہیں اونانو بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طورتیں اونانو موروسی یا جڑا جینز دے تھوانتے ہیں جنیٹیکلی جنیٹیکلی تے اونان دے بھی سرجری اور کیمو تیرپی مطلب اے جڑا ادھا علاج ہے نو ایک پیکیج ہے اس ساریاں دیکھیں وجہ جڑیاں نے نا ادھے دو طرح دیاں سے کہہ سکتے ہیں ایک تے کچھ وجوہات اونے جڑے توڑے ہاتھ دچنے تو اسے انو چینج کر سکتے ہو یا موڈیفائی کر سکتے ہو یا ادھے تے کم کر سکتے ہو کچھ ایسیاں نے جڑیاں توڑے ہاتھ دچ نہیں ہیں مطلب جنہ تے توڑا کوئی افیکٹ نہیں ہے یا توڑے کنٹرول تو باہر نہیں اونے چاہے کہ فیمیل ہونا عورت نو بریسٹ کینسر ہوندہ چانس کہیں زیادہ ہے اس کمپیر ٹو مرد جدو او دی ایج بڑھ دیئے تو کینسر ہوندہ چانس بھی بڑھ دے تو اسے اپنی ایج نو نہیں روک سکتے اگر توڑے خاندان اچھ کسی نو بریسٹ کینسر ہے تو اس نو نہیں چینج کر سکتے اگر کسی خاتون نو نا پھیلن والا یا پری کلینکل یا جنو سٹیج زیرو کینسر کہنے ہیں بریسٹ دا کینسر اے بھی ہوندہ ہے اگر او ہوئے اور وہ سرجری نال نکل گئے لیکن او دے ویچ پھیلنے والا کینسر ہوندہ بھی چانس عام خواتین نالوں سے آتا ہوندہ ہے سو اونو تسی نہیں چینج کر سکتے دوسری وجہ کی دوسری وجہ ہے کہ جڑے ہاتھ جڑی خواتین دے ہاتھ ویچ رسک فیکٹرز نے نا یا جو وجوہار موٹاپا سب تو پہلے اچھا جڑی فیٹ سیلز یا چربی دے سیلز یا چربی دے تیوان جمع ہو جاندی آنے او دے ویچ ہارمونز ایسٹروجن پروجسٹرون اینا دہ کچھ ایسا مرکب یا اونا دہ اس طرح دہ بیلنس ہو جاندہ ہے کہ بریسٹ کینسر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایتو بہت دوسری وجہ ہے کہ اگر یعنی ہارمونل جڑی او دی ڈسٹربنس ہے او دی وجہ بھی جی تو او ہارمونل ڈسٹربنس کیوں ہوندی ہے وزن زیادہ ہون نال ایکسرسائز نہ کرن نال خواتین کہنے نسی کا اردہ کم جیڑی عورت ایک ہفتے جس تین کینٹے کم از کم ایکسرسائز کرے او دا رسک کم ہوندہ ہے ایس کمپیورٹو جیڑی نہ کرے بلکل اچھا جی پھر سرڈینال میڈم بیٹھی آنے گائنکالوجس نے بہت زیادہ دفعہ اور تانو انفرٹیلٹی یا او دے لئی ہارمونز بھی دین دیا نے لیکن جو ایک پڑی لکھی یا جیڑی ویل اپروچ والی گائنکالوجس انہوں پتہ ہے کہ میں کننے عرصے دینے قدوں چھوڑنے کی کر لیکن اگر انہوں مسلسل استعمال کرائے جائے تو او ہارمونز بھی جڑے نے نا او بھی کینسر کر سکتے نے اگر تسی ہر وقت صرف موٹا پے والی غزہ تے فروٹس تے ویجیٹیبل سبزیاں ایک کم کھاؤ گے تے اے بھی کینسر دبائیس بان سکتے ہیں فرنسل صاحب اسی بھی ایکھنے ہیں کہ اج کل بڑا جدید ایڈوانس جا دور آگیا ہے تے ماں وہاں جڑی ہیں بچے انہوں دودھ بھی اس نسبت میں دی جو میں پہلے سی تے کیا اے بھی کوئی وجہ بان دی ہے کہ جڑی ماں وہاں دودھ نہیں پلا دی ہیں بچے انہوں تے انہوں تے بھی چانسز بات در جاندے انہیں بریسٹ کینسر تے بلکل جی اے رج کوئی شک نہیں ہے کہ جڑی ماں اپنے بچے انہوں آپ دودھ نہیں پلا دی تے انہوں کانسے تا چانس زیادہ ہے بہت نسبت جیڑی اپنے ماں دودھ پلا دی ہے اسی واسے اور اے واسے تے گورنمنٹ دے لیول تے بھی ساڑے اپنے انسٹویشن لیول تے بھی بہت کام ہو رہے ہیں ایکسلوسی بریسٹ فیڈنگ کے بچے نو سر اپنے دودھ پلا ہے اے دی بڑا کام ہو رہے تھے بلکہ میں ڈاک ساب جیڑی گل کر رہے ہیں سن میں انہوں تھو رج ہے اور اگے بھی تھا ہوا گی اور اے گارج میرے شعبے تو ریلیٹیڈ ہے مثلا اگر پہلا حمل زیادہ عمر چے ہوئے یا جن عورتہ نے بچے نہیں پیدا کتے ہوئے یا جنہ دی مہواری جنہ دی مہواری بہت جلدی عمر چے بچے شروع ہو جاندی ہے یا جنہ دی مہواری بہت لیٹ عمر چے بند ہوندی ہے تیرے علاوہ ایک اور بڑی جسنا ڈاک سام نے ہارمونز دے گل کرتی ہے جسنا ڈاک سام ہوتا ہے کہ بانچ پن واسطے بہت زیادہ دوائیاں کھانے ہیں ہاں چھے مینے گزرینی شادی نو جاکی ٹی کے لگوا رہے ہیں دوائیاں کھانے اے بھی ایک وجہ بن دی ہے ویسے نارمل کنڈ ایک دیر بعد ڈاکٹر کل جانا چاہید ہے شادی دے اور جی اے ہیں کہ پہلے کوئی وجہ تو نہیں ہے اگر پہلے نہ کوئی وجہ ہے مثلا اگر ایک خاتون دی شادی ہوئی اٹھتیس سال چاہے پھر میرا خیال ہے انہوں جلدی رابطہ کرنا چاہید ہے تاکہ ہور ٹائم نہ زائے ہوئے لیکن جیڑے اگر ایک ینگ کپل ہے تو عام طور پہ اگر ہور کوئی نہیں ہے تو ایک سال دے بعد رابطہ کرنا ایک سال نہ بیٹ کرنا جائے میں گل کرنسی اور کینسر دی ہارمون نال خاص طور پہ جب ہماری بند ہوندی ہے جنہوں مینو پاؤز کہندے نے بازت ہوند ہے کہ مینو پاؤز واسطے کچھ خواتین ہیں خاص طور پہ پڑی دکھے خوات ہیں انہوں جساں جب بہت زیادہ کچھ سمٹمز آنا شروع ہو جانے ہیں جساں وہ اپنے کام تے صحیح کام نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے ہور ہارمون تھیرپی لیندے ہیں انہوں ایچ آر ٹی بولتے ہیں ایچ آر ٹی بہت امپورٹن رول ہے تو ایدھے باستے بڑا سوچ سمجھ کے کہ کئی خاتون نے کئی ایچ آر ٹی دے ایک زمنی جہاں سوال پوچھنا چاوہاں گا ہے اس لئے جڑی خواتین بیکھ رہی ہیں اس یہ بھی سننے ہیں کہ بچے نو جس لئے فیڈنگ خواتین قراری ہوں دیئے تو باز کار تو سر بھی لگ جائے تو وہی وجہ بن جن دیا اس طرح ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے کہ لوکل ٹراما نہیں ہے لیکن اے میں بہت اب میں چونکہ اس شعبے تو منسلک ہاں کئی بارے ہویا ہے کہ بچے نو دودھ پلا رہی ہیں ہنے نا تو دودھ اور دے بچے کینسر ڈائیگنوز ہو گیا اور سمجھ دینے ایک سر لگیا اور سر نہیں لگیا اور ڈائیگنوز جڑا ہو رہے ہیں اور سر دے حساب چیپ کر رہے ہیں مطلب ہے ایک میتھ ہے نا ہاں اے میتھ ہے جی 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 اچھا رڈ صاحب اے دستوں کے توڑے کل تے پیشنٹے دے سارے کینسر دی آن دے ان کے خواتین کی علامتان دی آنے دیکھو جی علامت سب تو پہلے تے گلٹی سب تو بڑی علامت کے جی گلٹی محسوس ہوئے گی ہاں جی اگر کوئی ایسر جڑی خواتین دیکھ دیا پہ یا پروگرام ساڑا تے اگر اگر انہوں دبا کے دے دیا تے گلٹی ہے تو یہ دا مطلب کینسر نہیں ہے ہر گلٹی کینسر نہیں ہے لیکن اگر گلٹی محسوس ہو گئی تو او دا جا کے چیک بھی کران تے او دا ٹیسٹ بھی کران سب تو پہلے تے جا کے معینہ کران او دو بات الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے دے اگر ایک اچھا الٹرا ساؤنڈ کران والا ہے تو او الٹرا ساؤنڈ تے بھی داس دن دا ہے کہ اے فائبرو ایڈنوما یا ہلکی یا نا بدن والی گلٹی ہے لیکن اگر او دے انہوں کو ایک دو بھی ایسی شبہ ہو جائے کسی چیز تے تو او دا پھر میموگرام تے او دے بات بائیوپسی اے بہت ضروری ہے اے ہوئے گی او دے چاکر تشخیص ہوئے گی دے پھر اسی اگر لے کے چلانگے اچھا جس ہی لفظ لیا ہے بائیوپسی اے کوئی تکلیف دے عملے کا ہے تھوڑی بہت او دنال در دن دیئے او اس ایریا نو سن کر کے پہلے ایک انجیکشن لگا دینے سن کر دینے سن کر کے او دو بات ایک ہلکا جا چھوٹا جا او دا پیس لے لے کے انہوں پھر ٹیسٹ کرن لے بہتیج پیج دینے انہوں بائیوپسی سیسکار لیند دے او کے اے پرابلم میں گئے تی پھر اسی انہوں پی دیو جا کسی کینسر دے سپیشلسٹ والی او اس طرح ہے کہ ساڑے زیادہ تر جا رہا کینسر جا ڈائیگنوز ہو جاندے ہیں جب پتہ چال جاندے ہیں تو جنرل سرجن ڈیل کر دینے پھر ریپین کردے ہیں انہوں نے سرجری ہونی ہے اگر انکالوجی جانا ہے انہیں ریڈیشن جواستے جانا ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے انہوں نے ڈاک صاحب کو جانا ہے میڈیکل تھرپی واسطے پھر جیڑی چیز ہے گلٹی جیڑی ہے گلٹی کرنی ہے اور پھر جنرل سرجن ساڑے ہاں بریشتی بائیوپسی اے فردر ٹویٹمنٹ اور جنرل سرجن ڈیل کر رہے ہیں ہونتے اپنے 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 تھوڑے بیریئر سان بیریئر بہت ہے نا اپنے سوشل بیریئر نے لوگ محسوس کر دینے کہ ایسی چھاتی مرد انہوں نے مہینہ کرانا ٹھیک ہے بلکل ریسپیکٹ اس ٹنگ لیکن ہون ہے کہ اپنے خواتین ڈاکٹرز بہت زیادہ جنرل سرجن ڈاکٹرز اللہ دا شکر ہے ہون سپیشلائز ہو رہی ہیں جیڑی بریشت نو ڈیل کر دینے مطلب ہے کہ آنا لے وہ کسے چاہے پرابلم ہی ختم ہو جائے جی بشرتہ کے لوگاں نو اویرنیس ہوئے ان لوگ جڑے نینا اور ٹائم لی اپنے اپنا خیال کرانا جساں ڈاکٹرز ہم نے پہلے درسیا ہے کہ گلٹی دا محسوس ہونا سکین دا چینج ہونا سائز دا چینج ہونا ایک جگہ تے پین رہنا کوئی نپل تو ڈسچارج ہو جانا ٹھیک ہے بہت ساری علامات نے کہ نورمل تو ہٹ کے تو ان کو شئے لگ رہی ہے اپنے ڈاکٹرز کو جاؤ ایکزیمن کراؤ جو ڈاکٹرز صاحب جو ادھے کنیشن دے مطابق ٹیسٹ دست دے انہیں الٹرساونڈ ہے میموگرام ہے ایف این اے بابسی ہے انہوں فالو کرو پھر پتا چلے گا کہ کینسر ہے یا نہیں ہے اچھا پیٹس صاحب کچھ خواتین ایسی انہیں کہ انفارچنیٹ شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی یہ مطلب ہے کہ سپریشن ہوگئی عمر چالیس سال ہے پینٹالیس سال ہے شادی ہوئی کوئی نہیں انہوں اینی ہوئی گی بیماری عورت زاد ہونا ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر ہون لی اور جس وقت جس طرح جو ایج بڑھ دی جاندی ہے تو کینسر ہون دا چانس بھی جیڑا نون فیمیلیل جیڑا موروسی کینسر نہیں ہے وہ بڑھ دی ایج نالو دا چانس زیادہ بڑھتا ہے اگر ایک خاتون دی عمر سٹھ سال تو زیادہ ہوگی ان بھی ہو سکتا ہے عمر دی ہے جج کوئی قید نہیں ہے لیٹریچر ویج جیڑا چھوٹی جیڑی بچیاں نے سب تو کم عمر بریسٹ کینسر دی پیشنٹ ریٹن ہے وہ چھ سال دی ہے چھ سال دی بچی جنہوں بریسٹ کینسر ہویا سی اور میرے اپنے ذاتی تجربے چاہے کہ اٹھ سال دی بچی جنہوں بریسٹ کینسر ہویا سی او میں آپ دیکھی ہے اور ہون پاکستان دے ویج بہت زیادہ شاید اویرنیس دی وجہ تو یا لوکانوں ویسے کہ تینز ویج سترہ اٹھارہ سال دیاں بچیاں بائیس چھبیس سال دیاں مطلب کہ تیس سال تو تھلے بھی بہت زیادہ ساڑکل بچیاں آرینے بریسٹ کینسر بلکل صحیح ہے جی پی فیسے صاحبہ جیڑی اس لکھا تین ساڑپ پروگرام ملازہ کردیاں پہ یہاں تیسی کس طرح انہوں نے گائیڈ کرو گے کہ اپنی زندگی نو کس طرح لے کے چلن کہ ایس جڑی موزی مرضے یہ تو بچ سکن وزند کنٹرول کرن باڈی ویڈ جڑا ہے او مناسب بڑا کیا ایس خالی چھاتی تک انسر نہیں باقی بھی فیمل دے کینسر اور خواتین دے کینسر انہوں نے دیتے وزند تا بنا گہرا تعلق ہے جساں بچی دانی کا انسر ہے بہت سی اسنا دی بیماریاں ہیں جنہاں نے ایدا بڑا گہرا تعلق وزن کا کٹ کرنا ہے پھر ادھے بعد اپنا ریگلر ایگزامینیشن اپنی سیلف ایگزامینیشن ہے کہ اپنے آپ جسم کوئی بھی ایگزامین کر سکتا ہے پا ہمیں خواتین پروگرام دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھیں ہین یا نہیں ہیں شہر چین یا دہہات چین ایدا کوئی مسئلہ نہیں ہے جا کے ایک بار اپنی ڈاکٹروں جا کے پروپر اپنا سکھان کہ ڈاکٹر سب کس طرح ایگزامین کرنے ہیں اور باقی ہونتے ہیں اے اینہی سہولت ہیں کہ توسری اپنے کسی بھی آئی ٹی دیں ہیلپ لے سکت دے ہو اور دی بچ پاؤو ہاو ٹو ایگزامین کہ بریت چھاتی دہا معاینہ کس طرح کرنے ہیں اور دے مطابق اپنے سٹیپ یار پر دو ایسر 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 ایدھے نال ہی نا ایک فائدہ میں خوابت ہی دور کردہ جا ماں ایک عام جا رہا ہے ان سننے پہ ہم بتا نہیں کی ہر تیسر چوتھی خاتون نو یوترس فائبروسیز فائبرائیڈ جڑا ہے اے بھی کیا کینسر ہندہ ہے نہیں نہیں جو فائبرائیڈ کینسر نہیں ہندے فائبرائیڈ جڑی ہے نا اونا دی ایک ٹائپ ہے جڑی سارکوما ہندی ہے سارکومیٹس اور بہت لیکن بہت ہی ریر ہے اور فائبرائیڈ جڑا ہے نا اور سارکومیٹس چینجیز یعنی اوم لگنند نہیں ہے بلکل صحیح جڑی خواتین ایسر 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 پروگرام ملازہ کر رہی ہیں چھوٹی بچیاں نے جوان نے یا اول ڈ ایج دے بچ نے کوئی پری کاشن جی ہے دس ہونا کہ کس طرح کر رہا جڑا کہ اے تو بچ جان اور نمبر دو ٹیسٹ جڑا ہے اے چھے منہ بعد کروانا ہے سال بات کروانا ہے یا تین منہ بعد کروانا ہے ٹیسٹ تھا ذرا نام بھی آسان جی دستی لیکن جی ہر عورت بچی ہوئے بڑی ہوئے بڑی ہوئے وہ اپنا ایگزامینیشن کرے اے تو مست ہے مہینے چے ایک دفعہ مطلب آپ نے پیرانوئیڈ نہیں کرنا کہ ہر وقت ہی کر پینک نہیں ہونا دوسری ہے کہ فورٹی پلاس چالی سال تو اتھے ہر عورت نو ہر سال ایک دفعہ میموگرام کرانا چاہیے اچھا کرانا چاہیے میموگرام اسے کیوں کرانا ہے اے وڈے ترشری کیار ہاسپٹل جڑے کوئی دیوین لیول تے وڈے ہاسپٹل نے ان اچھا رکے چھوندہ میموگرام اچھا در صاحبہ اے سبتالان دے بیچ جا کے سرکاری ہاسپٹل جی سرکاری ہاسپٹل بیچ بھی ہوندہ ہے اچھا در صاحبہ آخری سوال توڑے نا لے ہوئے ایک خاتون آئی ڈائیگنوز ہو گیا کینسر نکلایا تے پھر اوپریٹ واس تے کنیک مسئلہ مسائل لے کیڑی تراپی کس طرح کرتی ہوئے دیکھو جی بریسٹ کینسر ایک بندہ کوئی ٹریٹ نہیں کر سکتا ون وین چو نہیں ہے اے دے بے تین چار سپیشلسٹ اکٹھے ہوندے ہیں ہر ایک دا کام بہت ضروری ہے تو اوہ ایک دوسرے دی جگہ نہیں لے سکتے تھا نہیں لے سکتے سرجری لازمی ہونی ہے کئی دفعہ کینسر انہا بڑا ہوندہ ہے کہ سرجری نہیں ہوسکتی تو اوہ پہلے ساڈے کھول آندے ہیں اسی انہوں سخت دوائیاں دے علاج جنہوں کیمو تھیریپی کہنے ہیں تو اتنا اچھا رسپونس آندہ ہے کہ اوہ عورتہ نوہ محسوس بھی نہیں ہوندہ کہنے دے انہیں اسی ہونے آپریشن نہیں کرانا اوہ نوہ پھر بھی آپریشن کرنا ہے مست ہے کہ اوہ ایریا جڑا کینسرس سی اوہ نکل جائے سرجری کیمو تھیریپی پھر اوہ دے بعد کچھ ایسے کینسر دے اتے سیلز ہوندے ہیں ایمیون اسی اوہ نوہ ٹارگیٹڈ تھیرپی دینی ہوندی ہے اوہ دے ہی دی ہے پھر ریڈییشن وال پہ جائے جاندہ ہے تے کچھ پیشنٹس نوہ ہارمون تھیرپی گولیاں انٹی ہارمون انہوں کہنا چاہینا ہے جی اوہ دینیاں پانچ یا دس سال تے اوہ ڈیپینڈ کردہ ہے کہ کس کس قسم دا کینسر ہے تو انہوں کیڑی ہے یعنی کہ ہر عورت لئی ایک تیلرڈ تھیرپی کلک ٹائم لگ جاندہ ہے سارے پروسیس چھے ریکاوری چھے دیکھو جدو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا اور تسی ایک کینسر سپیشلسٹ کھول چلے گئے تے تقریباً آٹھ تو دس مہینے لگتے ہیں اچھا جی لانگ پروسیس بلکل کیونکہ سرجری جتے زیادہ دیر نہیں لگ دی سرجری تے تین سو چار ہفتے بعد کیمو تیرپی شروع اندیئے اگر کوئی علامت محسوس ہوئے کسی خاتون نو یا بچی نو تو جتنی جلدی آجائے وہ فائدہ من دے بلکل جس طرح ڈاکٹر زورا کہہ رہے ہیں نا کہ گائنکالجسٹ میں تو انہوں کہن دیا کہ اگر تسی بہت دور ہو تسی لورا لائچ بیٹھے ہو اوٹھے کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر تو آن دی ہوئے گی نا اوٹھے کوئی بی ایچ یو تو ہوئے گا تسی کسی ڈاکٹر کو جاؤ اگر او کہے گی کہ ہاں ایتھے میں انہوں کوئی ابنورمالیٹی لاغ رہی ہے اوٹھا انہوں آپ کسی گائنکالجسٹ کسی سرجن کسی فیمل ڈاکٹر کو لپے ہی دے گی لیکن گھر بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا صحیح ہے اوٹھو ڈرنا نہیں پروفیسر زورا صاحب آخر چسی بریسٹ کینسر دے والے لینا چونکہ پورا مہینہ جڑا ہے اکتوبر دا پورے ورڈ دے ویچے دی ویر نیسوس سے بنایا جا رہا ہے چسی کی پیغام دے ہوگی دی میں اے پیغام دے ایک محاورہ ہے آئیس کن سی ورڈا مائن نوز یہ تھوڑا ذہن جڑی چیز جاندہ ہے اکھاں اوہی دیکھن گیا بلکو ٹھیک تو جیرے تو اسی آئی گاہی پروگرام کر رہے ہو دل تو تھوڑی تعریف کر دیا کہ اس طرح دے پروگرام ہور ہون تاکہ لوگوں نے پتا چلے لوگوں نے پتا چلے جسنا ڈاک سامنے دھگا ہے سیل اگزیمنیشن اپنے آپنے اگزیمین کرنا اپنے آپنے اپنے اٹھولنا جے کوئی شک پہند ہے اپنے ڈاکٹرنوں راپتہ کرنا ٹائملی ڈائیگنوز ہونا ٹائملی ڈائیگنوز ہونا ناظرین چوسی سر ڈے پروگرام جڑا ہے ملازہ کیتا ماہرین نے جو دسیا ہے کہ ساڑی زندگی جیڑی ہے نا یہ بڑی اہام ہے اور کیا جند ہے کہ ماہرین آلی کا عرض ہے خواتین ہی کار چلان دی ہیں ٹائم خواتین نو اپنے سید دا خیال خود رکھنا پہے گا اے جڑا بریس کینسر ہے جسنا ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہے کہ بڑی تیزی نال دنیا دے بچے واد رہی ہے اسی او دے تو بائسکنے ہیں بڑا آسان جا طریقہ دسیا ہے کہ اسی قریب بھی کسے لیڈی ڈاوٹر کو چل جاؤ تو جا کے پوچھلو وہ تے مینے چکوری آب بھی فیزیکلی بھی چیک کر سکتے ہو وہ تو آنو گائیٹ کر دیں گے انہوں لائٹ نہیں لیا نا ڈینجرس بیماری ہے پیسہ بھی بڑا خرچ ہو جاندہ ہے تکلیف دے عمل ہے اٹھ دس مینے لگ جاندے نے ریکاوری دے بیچ تے اسی ادھر جائیے کیوں تے جڑی جڑی پریکاشنز دسیاں ہیں تے آتاں تے سی ہیں وہ تے آتاں کرو تے تم درست روو ڈاکٹر امی کلسوم ایوان صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانم صاحبہ سوئی ساڑے سٹوڈیوز دے شریف لے آئے توری آمدہ بہت شکریہ ناظرین اے دن آل ہی ساڑے آج دے پروگرام دے بیلا مقدہ اجازت دیو اللہ بے لی